بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لکتب من لسانی یفقہو قولی السلام علیکم ویس میں لیلہ خان اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آپ لوگ کے لئے دھیروں دعائیں جن کا آپ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ تمام جو جائز حاجات ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی جن کا آپ ذکر کرتے ہیں ان میں سے جو جائز ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پورا کر دے اور آپ کے حق میں بہتر کر کے پورا کرے آمین اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان عباد ہے اللہ تعالیٰ سب کو ہر قسم کی پریشانی سے دور کرے آمین آج آپ سے جو میں وظیفہ شیئر کرنے جاری ہوں یہ ایک ایسی تصویق کا ذکر میں آپ سے کرنے جاری ہوں کہ یہ عمل اگر آپ شروع کر دیتے ہیں تو یہ وظیفہ اگر آپ شروع کر دیتے ہیں تو آپ غیر محسوس غیر محسوس طریقے سے آپ ہر پریشانی سے نکلنا شروع ہو جائیں گے آپ کے ہر مسئلے کو جو ہے حل ملتا چلا جائے گا آپ کو راستے کھلتے چلے جائیں گے بس یہ ذکر اذکار اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ ہر قسم کی حاجت جو بھی آپ اس کے ساتھ ہوں گی آپ کی وہ پوری ہوتی چلی جائے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کس طرح سے آپ کے راستے بنتے چلے جائیں گے بس یہ ایک اللہ تعالی کا ذکر ہے تسبیح ہے دو تسبیح ہے یعنی صبح شام کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہر مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا آپ نے فجر کی نماز کے بعد اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد یہ اللہ کا ذکر کر لینا ہے اور یہ کسی اللہ والے کا ہی بتایا ہوا علم ہے یعنی ذکر ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں بہت زیادہ بزرگان دین کا ازمائیں ہوا یہ عمل ہے جو آج آپ سے شیئر کر رہی ہوں آپ نے فجر کی نماز کے بعد جب اپنے تمام ذکر و اذکار جو بھی آپ کرتے ہیں ان سے فارغ ہو جائیں یا پہلے آپ اس کو کرنا چاہے وہ آپ کی مرضی ہے آپ کر سکتے ہیں آپ نے اس کے ساتھ تین مرتبہ پہلے دروشیف پڑھنا ہے دروشیف پڑھ کے اس کے بعد آپ نے یوں پڑھنا ہے یا رحمانو یا رحیمو بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بس اس طرح سے آپ نے تین یعنی تسبیح ایک پوری یعنی ایک سو دانوں کی تسبیح پوری کر لینی ہے اور اس کے بعد پھر آپ تین مرتبہ دروشیف پڑھیں گے یہ آپ کا ذکر ایک ٹائم کا ہوگا اور سیم اسی طرح سے آپ نے عشاء کی نماز کے بعد بھی ذکر کرنا ہے اور یوں آپ کا جو ہے یہ وظیفہ ایک دن کا پورا ہوگا اور آپ اسی طرح سے اس کو جاری رکھیں کم از کم سات دن لگاتا اور ضرور کر کے دیکھیں سات دن کے اندر اندر آپ کو پتا چلنا شروع جائے گا اس کا ریزلٹ چھوڑنا نہیں ہے آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے لیکن سات دن میں آپ کو اس کا ریزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا ہو سکتا ہے پہلے دن سے ہی ملنا شروع ہو جائے لیکن سات دن کا اس کے ساتھ کہا گیا ہے کہ سات دن کے اندر اندر کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ ہوگا وہ بھی حل ہو جائے گا اور اگر کوئی حاجت ہوگی تو وہ بھی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ آمین